سبر سیکھ لیں اللہ سب جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ آپ کب کن حالات سے گزرے ہیں یقین کریں وقت بدل جائے گا کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے جہاں اپنوں کے لہجوں کی اپنایت دم توڑ جائے تو پریشان اور رونے کی بجائے فاتحہ پڑھ کر بخشش کی دعا کر دیا کریں بے شک اللہ سبحانہ وتعالی سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے زندگی میں بعض اوقات کسی پریشانی کا آنا آپ کو بہت سی پریشانیوں سے بچانے کے لیے ہوتا ہے سبر اور نماز سے مدد لیا کرو بے شک اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے زندگی کی کتاب کے سب اور آق ہمارے مطابق نہیں ہوتے اگر کوئی ایسا ورک سامنے آ جائے جس میں راحتیں نہ ہوں تو سبر کر لینا چاہیے جس شخص کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوا نہیں کرتا دکھ میں کبھی پچتاوے کے آنسو مت بہاؤ بلکہ یہ سوچو کہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کو اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا جس مقام پر آ کر برداشت ختم ہو جاتی ہے اسی مقام سے سبر شروع ہوتا ہے ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاتھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ سکے بے شک مشکل وقت بتا کر نہیں آتا مگر سکھا کر اور سمجھا کر بہت کچھ جاتا ہے انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتے ہیں زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے خلوز سے اور برداشت سے اگر آپ کے ساتھ نائنصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے سبر خاموشی اور لا تعلقی بہترین انتقام ہے سبر وقت مانگتا ہے اور وقت سبر مانگتا ہے جب تجھ پر کوئی ایسی مشکل آ جائے جو تیرے بس سے باہر ہو تو سبر کر اور اللہ کی طرف سے کشادگی کا انتظار کر سبر کرنے والا کامیابی سے محروم نہیں رہتا چاہے اسے طویل زمانہ لگ جائے زندگی اسی طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افضل کرو